نمسکر محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپی نئی نیوز اسپی نئی نیوز میں آج بات کریں گے ایملسی چوناب کی اور ایملسی چوناب میں خاص کر کے ان بہو بلیوں کی جنہوں نے اپنی بدشاہت قائم رکھی ہے جی ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کس کی بات کر رہے ہیں لیکن اسے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ایملسی چوناب کو لے کر یوپی میں جو ہے تصویریں آ گئی نتیجی آ گیا اور بی جی پی کو جبردست جیت ملی ہے جی ہاں تیس میں سے تیس سیٹوں پہ بی جی پی نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے اخلیش یادب کا اسی طرح سے سپرا ساف ہوا جس طرح سے وہ امید بھی کر رہے تھے کیونکہ اس کے جوش جنون اس طرح سے نہیں دیکھ رہے تھے جس طرح سے دیکھنا چاہیے تھا اور نتیجہ بھی اسی طرح کے آئے ہیں لیکن اس کے بات آج بات کر رہے ہیں راجہ بھائیہ کی راجہ بھائیہ اس لیے کیونکہ جس طرح سے بیدھان سوا چنان میں انہوں نے شاندار جیت درج کے تھے اس سے بھی شاندار جیت ایمل سے چنان میں انہوں نے کیا ہے ایک بار انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان باہو بلیوں کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے نہ کسی بڑے چہرے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے راجہ بھائیہ کو لوگوں کا پیار لوگوں کا محبت مل رہا ہے اس سے صاف جاہر ہے کہ راجہ بھائیہ لمبے وقت کے کھلا رہی ہیں اور اس بات سے بھی پتا چلتا ہے کہ راجہ بھائیہ سے جب یہ پوچھا گیا تھا بیدھان سوا چنان آپ کے بعد کہ کیا آپ بیجی پی کے طرف روک کریں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ سرکار میں جانے کیا ضرورت ہے میں تو خود ہی سرکار میں ہوں کیونکہ جنتہ نے مجھے جیتایا ہے اور جو ذمہ داری عدی ہیں اس کو نبھانا میری ذمہ داری ہے تو راجہ بھائیہ سے صاف پتا چل رہا ہے کہ جس طرح سے ان کے بول ہیں جس طرح سے ان کے تیبر ہیں وہ جنتہ کے حق کے لیے ہے اور جب لگتار جس طرح سے بیدھان سوا چنان آپ کے جیت رہے ہیں پھر ایمل سے چنان آپ کے شاندار جیت انہوں نے کیا سب کو پچھار دیا تو اسے صاف جاہر ہوتا ہے کہ راجہ بھائیہ صحیح دیسہ میں جا رہے ہیں لوگ ان پر واقعی میں بھروسہ جتا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ راجہ بھائیہ جس طرح سے انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے لیے کس طرح سے کام کرتے ہیں اور پانچ سار کا کاریکال کیسا رہتا ہے لال کے لیے تنہیں بائی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں سپیر نہیں ہوئی نمسکار